ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار عمرے اور ایک حج ثابت ہے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چھے ہجری کو عمرے کے نیت سے بیت اللہ کا زفر فرمایا لیکن اہل مکہ کے روکنے کی وجہ سے وہ عمرہ پورا نہ ہو سکا تو اگلے سال زیقات سات ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لئے بیت اللہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے معیت میں عمرہ ادا فرمایا تیسری مرتبہ عمرے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنین سے واپسے پہ ہوا یہ فتح مکہ کا سفر ہے مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کی جانب تشریف لے گئے اور ہنین سے واپسی پر جہرانہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور صحابہ کرام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائی کی فرمائی اور چوتھا عمرہ سفر حجت الودا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تو یہ چار عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر حج فرمایا ہے آٹھ ہجری تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا نو ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا لیکن اس وقت کچھ مسلحتیں ایسی تھیں جن کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا اور اس سے اگلے برس یعنی دس ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر لے کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا جائے